سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر اور بندش معمول بن گئی مکہ کولومی اور لیاقت آباد کے مکین سڑکوں پر آ گئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف شدید احتجاج گیس دو گیس دو کے نعرے صبح صبح بچے پکھے جاندے ہیں تو گیس نہیں ہوں چلا جلا یہ تو گیس نہیں ہوں آدھی رات کو رات کے تین بجے دو بجے چار بجے گیس آتی ہے اس وقت ہم اٹھ کے ہانڈیاں بناتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمیں شام کے ٹائم چاہیے گیس صبح کے ٹائم گیس چاہیے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بچے سکولوں کے بھوکے جاتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں گیس برابر آ کر تھک گئے ہیں بچے ہمارے بھوکے جاتے ہیں سکول میں بزار سے ہم خرید نہیں سکتے کیا کریں ہم سکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں آتی وہ بھوکے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں بعد میں سو پرابلمیں آ جاتی ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ گیس ڈلوانے کو سلنڈر میں پیسے کیا کریں پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں آج پھر خاجہ برادران کے لیے ایک اور اہم دن خاجہ سادر رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت آج ختم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے تبدیلی تفتیش کے لیے عدالت اور چیرمن ناپ کو درخواست دے رکھی ہے جونئر کلرک کا لیڈی ٹرافک بارڈن کو اگواہ کرنے کا ڈراپ سین ہو گیا ایس پی سادر کی انکوائری میں ہوش روباہ انکشرافات لیڈی وارڈن جونئر کلرک پر لگائے الزامات ثابت نہ کر سکی سیادی سے انکار پر لیڈی وارڈن نے جونئر کلرک پر زیادتی کا الزام لگایا انکوائری ریپورٹ پر لیڈی وارڈن کو ناکری سے برخواست کر دیا گیا بنجاب پولیس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری ایک ایس پی اور بائیس ڈی ایس پی کے تقرر روتبادے اشرف حیات کو ڈی ایس پی اشرا لاہور تائیونات کر دیا گیا ڈی ایس پی بابر ممتاز کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کے سپورت دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے کرپشن میں ملاوث ایکسائز افسران کے خلاف بڑی کا روائی چار انسپیکٹر اور تین ڈیٹا آپریٹرز کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا ہٹائے گئے افسران کے خلاف گاڑی کی بوگس ٹرانسفر کا کیس چل رہا تھا اینٹی کرپشن نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے خلاف انکوائری شروع کر دی ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا ڈی جی ریسکیو سے ٹینڈرز دستاویزات، اشتہارات، ٹھیکے داروں کا ریکارڈ بھی طلب گریٹر اقبال پارک بھی نیاب کے ریڈار پر مبینہ بے ضابطگیاں انکوائری شروع منصوبے کی تقمیل پر اڑھائی عرب روپے لاغتہ آئی نیاب نے ریکارڈ طلب کر لیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سٹاف کا ڈی جی پی ایچ ایکو مراصلہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات، تنخواہوں کے اخراجات بھی طلب 32 گوست مرازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ اکاؤنٹس میں جانی کا بھی انکشہ پانچ ہزار کے کام پر پچاس ہزار کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیاب کے خلاف اکٹھے ہو گئے نیاب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیاب میں ہر سی فارش اور اہدہ گیٹ سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب ایماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چیرمن نیاب جیسٹس لیٹائر زعوید اقبال کی زیر صدارت تاہم اجلاس دی جی لیب لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ چیرمن نیاب سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن ایسوسییشن کے وقت کی بھی ملاخت نیاب حوارت میں شہباز شریف کو تھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوا لی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یقنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف عامدن سے زائد اساس آجات کیس میں اہم پیشرفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیاب کو موصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیاب حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زوانت قبل از گرفتاری میں بیس نیویمبر تاک توسی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست زوانت کی سماعت کی حمزہ شہباز کی پیشرف اور عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع ناربازی سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات بلدیہ ازمار ریبینیو پاور ہاؤس کی ناکامی پینتیس مارکیٹوں کا کرایا وصول نہ کیا جا سکا پندرہ کروڑ روپے تیسل سے زائد کے بقایا جات قابل وصول ہیں سابق حکومت کے چین بجوائے طالبہ کی موجودہ حکومت میں خبر نہ لی میک مائی ہائر ایڈوکیشن کی ایک اور نااہلی سامنے آگئی چین میں موجود طالبہ کو سکالرشپ کے فیصے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈپلومہ کرنے گائے طالبہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے سے بھی کاثر طالبہ کو مہانہ ترپن ہزار روپے دیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی سندر کے قریب خونی ٹرافک حادثہ قیمتی جانے لے گیا دودھ کے برتنوں سے لدہ تیز رفتار مینی ٹرک اُلٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبہک اکیس سے زائد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے جناہ اور جنرل ہسپتال میں چھے دخمی تحال زیر علاج دین کی حالت نازوب ٹاؤن انتظامیاں کو جائے حادثہ سے ٹرک اور دیگر ملوہ ہٹانے میں چار گھنٹے لگ گئے غربت میں جینا محال کرز موت کا بھندہ بن گیا باغبان پورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرل چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز واقعہ پچاس سالہ وحید کو آٹھ ہزار کرز نہ دینے پر افضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا لاہور نیوز متاثرین کی آواز بنا تو حکام کو ہوش آ گیا پولیس نے مقادمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید علاج اب لاہور میں بھی ممکن جنرل اسپتال میں مریض کو بہوش اور کسی آزا کو ناکارہ کیے بغیر چالی سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ رکم کر دی بے نامی آکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آزخ زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں اعتصاب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے بنا کیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پرنس پانفرنس کمر زمان کائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹی لیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اپوزیشن لیٹر کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ افزلطارڑ کو جتوانے کیلکے کوششیں تحریک انصاف کی بے حکمت عملی تیار عراقین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ عمران سینی ایزدی کے حق میں دس بردار تنزیلہ عمران آزاد حیثیت سے سینیٹ کا ایلیکشن لڑ رہی ہیں بلدیاتی مساودہ دو ہزار اٹھار آلی کی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تروار بن گیا پنزاب حکومت بلدیاتی مساودہ سادہ اکسریت سے پاس کروانے کے لیے متحرک ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈنیسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیاری جوڑ توڑ کے لیے ڈرائنڈ روم ڈائیلوگ کی سیاست شروع تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لائی بتایا جائے ریلیف کے نام پر ووٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کا ہی نظر نہیں آ رہی عمیر جماعت اسلامی اس راج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب شام کی پہلی فیملی عدالت کا پہلا فیصلہ آ گیا عدالت کا شہر کو اپنے بچوں کے نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم میمونہ بی بی نے اپنے شوہر عمران کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا عدالت کا چالیس ہزار روپے ماہانہ خرص ادا کرنے کا حکم درز تعمیر کا شہکار رتن سنگھ دا کھولا انتظامیہ کی رفلت کا شکار نامور مصنف رتن سنگھ کی رہیشگاہ گارمنٹس کی دکان میں تبدیل عدب کی دنیا میں رتن سنگھ کو شائری اور افثانہ نگاری میں عالی مقام حاصل تاریخی ورصہ کی حامل امارت انتظامیہ کی توجہ کی اشہد ضرور ہے پاکستانی فوٹبال ٹیم لاہور ائرپورٹ سے فلسطین دوانہ پاکستان اور فلسطین کی ٹیموں کے درمیان دوستانہ میک سولہ نومبر کو کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم براستہ دوبائے اردن سے فلسطین پہنچے گی پاکستانی فوٹبال ٹیم کے سترہ کھلاری اور چار اپیشلز فلسطین دوانہ ہوئے ٹینس کو ملک کے ہر کونے میں لے کر جائیں گے کوچ کی مرمت کے لیے حکومت سے فنڈز کی درخواست کی ہے تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ میں دنیا کے بہترین کوچز کو مدعو کیا گیا سیکرٹری پنزاب لان ٹینس رشید ملک کی پریس کانفرنس شکاگو کے میئر دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے میئر اور ڈیپٹی میئرز کی جانب سے علامہ اقبال ائرپورٹ پر استقبال امیر عالمی تبلیغی جماعت بھی علیل حاجی مولانا عبدالوحاب ڈینگی بخار میں مقتلہ مولانا عبدالوحاب کو حسوطال منتقل کر دیا گیا اور رحمت اللہ العالمین حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن شہر میں جشن عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اروج پر گلیوں بازاروں اور گھروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جاری گن پتروڑ پر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد